ہوا زور کی اگر چلی ہوا ادھر کی ادھر ہوئی جب ہوا چلتی ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے طوفان اتنوں کو اُڑٹ دیتا ہے بڑے بڑے زر جو ہے زمین دو سو جاتے ہیں عمارت میں زمین دو سو جاتی ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں گرا دیتی ہے زور سے ہوا چلتی ہے اور حضرت انسان کہتا ہے میں حضرت انسان ہوں میں چاہوں تو تُو لعب زور کیوں نہ بتا لے تُجھ پہ میری حکومت چلے گی اُڑھائے پلین میں لے جاؤ اُڑھاؤ اُڑھاؤ ہوا کہتا ہے ہم بیکار ہو گئے ہم ہار گئے ہم ہار گئے حضرت انسان تم جید گئے پانی کہتا ہے ہم ہار گئے تم جید گئے پہاڑ کہتا ہے ہم ہار گئے تم جید گئے زمین کہتی ہے ہم ہار گئے تم جید گئے ہوایں کہتی ہے ہم ہار گئے تم جید گئے کیوں حضرت انسان ہیں تو اب حضرت انسان کو جو ہے فقر آ گیا کہا کہ ہمیں حضرت انسان ہوں مولانا نے کہا کہ یہ یہ شیخی بغیرنا ہمارے پاس نہیں چلے گا تمہارا سر پھرے بن جا رہے ہو سوچو حضرت انسان ہم ایسی خسم کھاتے ہیں والاسری زمانے کی خسم وقت کی خسم اب بتاؤ یہاں کیا چلتا ہے تمہارا چھے بچ کے بارہ منٹ بلاو ساری دنیا کے سینجدانوں کو سوری دنیا ہے اس طاپ کو اس طاپ کو ایسے روکے سے رکھو گھڑی روک لے گا تو وقت نہیں رکھتا چٹ 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 تو کتنا روکے گا روکے گا وقت تو جاتا رہے گا تیرے خبزے میں ہم نہیں ہیں تیرے خبزے میں نہیں تیرا خبزہ ہم پہ نہیں ہو سکتا یاد رکھ تیرا خبزہ ہم پہ نہیں ہو سکتا جس پہ اس کا خبزہ نہیں ہے اس کی خسم کھاتے ہیں مولا والاسری اے زمانے کی خسم وقت کی خسم سمجھ میں آہا ہے لوگ بعض لوگ جو وقت کو برا بولتے ہیں نہیں بولنا چاہو جوار وقت آیا کیا برا وقت آگی برا وقت نہیں بولنا گئے پاؤں ٹوٹ گیا کیا برا وقت آگی کیا ہوندہ وقت آگی ہوندہ سیدھا وقت نہیں بولنا میرے آقا نے فرمایا وقت کو برا مت کہو لا تسبت دہر زمانے کو برا مت کہو سمجھ میں آہا تو خیر عرضے کر رہا تھا کہ جو ہے کبھی آئندہ سے نہیں بولنا یہ وقت خرابی کا وقت تھا اجار وقت میں جاکا گر گئے وہ کیا وقت تھا کہ ہوندہ وقت سیدھا وقت نہیں تو آئندہ سمجھ میں آہا تو یاد رہا کہ برا وقت آگیا پر کبھی مو پہ لانا نہیں ایسی باتیں بہت ساری کرتے ہیں انشاءاللہ اگر موقع ہو تو جو ہے وہ باتیں کریں گے کہ جو باتوں سے ہم کو بچنا ہے وہ باتیں ہمیشہ اس سے بچتے رہے ہیں نشاندہ ہی کر دیں گے بھئی یہ نہیں کرنا ہے یہ بات چھوڑ دینا ہمیشہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میاں کب دو آنکھیں کھول دیں گی ہمارے پر کافر ہو جائے گا وہ سمجھ میں ہے اللہ میاں کب آنکھیں کھول دلالہ اکبر اللہ آنکھیں مجھ کہے ایسی باتیں نہیں کرنا سنانچ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لوگ بعض ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں کہ کافر ہو جاتے اور ان کی بیوی ان کے نکاح سے نکل جاتی اس کی فکر میں ہی ہم کو یاد رکھیے بعض کفریہ کلمات ایسے ہوتے ہیں اور اس کا ایمہ وہ ہمارا ہمارے یقین بھی اس بات پہ ہوتا ہے ہمارا ایمان بھی ان باتوں پہ رکھتے ہیں جن سے ہمارا ایمان ہم سے جو دور ہو جاتا ہے ہم کافر بن جاتے ہیں اور ہماری بیوی ہمارے نکاح سے نکل جاتی اب اس کے بعد جتنے وقت آپ ملیں گے بیوی سے ملنہ جیمانی ہوگا وہ زنا ہوگا جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرام زیادہ پیدا ہوں گے حرام کی اولاد پیدا ہوگی حرام کی اولاد حرام زیادہ بولتے نہیں ولد زنا ہوں گے اگر تم کافر بن گئے تو پھر نکاح کہا رہا جب نکاح ٹوٹ گیا معلوم نہیں لوگوں کو بکتے ہیں باتیں کر دیتے ہیں ایسی ویسی باتیں اللہ بچائے موسیقی